جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اسے ایک میل تک دور چلے جاتے ہیں اور اس کے موہ سے بدبو نکلتی ہے اس کے موہ سے بدبو آتی ہے بدبو فیلتی ہے اور وہ بھی ایک میل تک فیل جاتی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا ہے جس کو ابن آدم بڑے جرت و بے باقی سے سر انجام دیتا ہے آج ہمارے معاشرے میں سماج میں بے قسم بے شمار جھوٹوں پر جھوٹ بولا جاتا ہے جھوٹوں کا سہارا لیا جاتا ہے آج ہمارے معاشرے میں بے شمار قسم کے گناہ پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ زلط و رسوائی میں ڈوب چلا جا رہا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بعض ایسے بدبخت ہے اس گناہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ وہ گناہ جھوٹ بولنا ہوتے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس شخص نے جان بوجھ کر عمدن قزدن کر کے جھوٹ بولا اس شخص کیا پر اس شخص کیلئے جہنم ہے اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے ایک میل تک دور بھاگ جاتے ہیں اور وہ اس کے موہ سے بدبو نکلتی ہے بدبو آتی ہے پھر وہ ایک میل تک وہ بدبو بھی فیل جاتے ہیں جھوٹ کے بہت سارے اقسام ہیں بہت سارے نقصانات ہیں سب سے پہلا جو جھوٹ کی پہلی جو قسم ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منصوب کرنا جو نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جو نہ حدیث قدسی سے ثابت ہو مثلاً یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مشکت کا انکار کرنا رحمت اور شفقت کا انکار کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کون ہے جو قبول کرتا ہے کون ہے جو قبول کرتا ہے مجبوری کی دعا جب وہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ان لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتے ہیں کیا فرماتے ہیں اور کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے دوسرے جگہ پر رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَرْ پس کون ہے بڑا ظالم اس سے جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے لیکن آج لمحہ فکریہ یہ ہے لوگ نئے سے نئے انداز میں ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرتے ہیں جن کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں نہ قرآن سے ثبوت ہے نہ حدیث مبارکہ سے ثبوت ہے اور نہ ہی صحابت القبار رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کوئی ثبوت ہے نہیں تابعین سے نہیں تابعین سے ثبوت ہے ایسے ایسے جھوٹ اور اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر رشاد فرماتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا آنفُسَمْ وَضَلَّ عَنُهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہی وہ لوگ ہے جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارہ میں ڈالا اور ان سے وہ جھوٹ غائب ہو جائے گا جو وہ گھڑتے ہیں جو وہ بولتے ہیں جو وہ لاتے ہیں اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر رشاد فرماتے ہیں لَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے وہ نقصان پانے والوں میں سے خسارہ پانے والوں میں سے وہ ضلیل ہے وہ گمرہ ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے جو جھوڑ بولتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا عمدن قصدن جھوٹ بولا اس پر جنت حرام اور جہنی اتنی بڑی جھوٹ بولنے والے کے لئے سلام اور تیسل مقام بر اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت آئی دی اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا خوشکی و تری میں جتنا فساد برپا ہوا یہ وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے لہٰذا اللہ کی فیصلے کو ظلم کا فیصلہ کہنا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اسی طرح کس کو اللہ کا شریک کسی کو اللہ کا شریک پھیرانا کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہلانا یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے جھوٹے دعویٰ ہے نبوت کرنا جھوٹا خواب بنانا یہ سب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باننے کے مختلف شکلیں دوسری شکل جو جھوٹ کی ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باننے کے جھوٹ کی دوسری قسم خطرناک قسم ہے یعنی کوئی ایسا قول یا کوئی ایسا فیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کہلائے گا جس طرح صحیح مسلم ہے نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے یہ مسلم کے حدیث ہے من احدث فی امرنا هادا ما لیس منہ فو رد جس نے کوئی ایسی بات ہمارے معامرے میں داکل کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو وہ رد ہے اور اس کا دین اسلام میں کوئی مقام و منصوب نہیں سمجھا جائے سامنے کرام یہ جھوٹ کے دو اقسام جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی اور جو جھوٹ کے جو فائدے ہیں نقصانات ہیں وہ یہ جھوٹ بولنے سے نقصان اللہ تعالیٰ کی لانت اور اس کے اقسامے جو ہے کبھی اللہ پر جھوٹ بانا کبھی نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بانا کبھی کسی قوم کی طرف تشبیح دے کر جھوٹ بولنا تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر لانت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہے کہ علاو العالمین اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جھوٹ بولنے سے نجات دے اور جھوٹوں لوگوں سے نجات دے اور ہماری زبانوں کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم